اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے ہنو چالگا دوسری آیت سے اس کی اتدا کریں گے تیسری آیت سے جو خیر پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام بہت کے ساتھ خائد کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری دار میں خرش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازم کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازم کیا گیا سب پر ایمان راتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامیر یقین انت میں راتے ہیں ولی اپنے رب کی طرف سے ہلایت پر ہے اور ولی اخیر کی کامیابی پانے والی بھی انشاء اللہ قرآن مجید کا سلسلہ چالے اور ساہیے رہے ہیں ہم پڑھتے ہیں ارشادات ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ارشادات کے مجموعے سے جس کا نام بمائیر دیتو انیل ہوا ہے ہم نے بہت مفیق صورت نموان پر حضور احباد کی ارشادات کو سمارت کیا حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری معنی ہوں نہیں اس نموان پر ہم نے حضور کی مبارک ارشادات سمارت کیا آج اسی قطعہ میں سے حضور کے شان خاتمیت پر ارشادات مبارک سننے کی صحادت حاصل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور ان پہنمبروں کی مثال جنر سے پہلے گزر چکے ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک مکان بنایا اور اس کو بہت امدہ اور خوشنمہ بنایا اس کے ایک گوشے بھی صرف ایک اینٹ کی جگہ تھوڑی چھوڑ دی لوگ جب اس مکان میں جاتے تو دارتوں کر دیں اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک اینٹ میں ہوں وہ ایک اینٹ میں ہوں اور میں خادم الربیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوت کے معافے پر حضرت علی ابن مطالب قرم اللہ وآلہ وسلم کو مدینے میں اپنا خائر مخام اترر کرنایا تو حضور اہدت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ہم لکابی سمیہ ہونے پر حضرت علی قرم اللہ وآلہ وسلم نے مدان اور ازدراب کے ساتھ ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ نوش کو بچوں اور اوٹھوں میں چھوڑ رہے ہیں حضرت علی قرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں تسلی دی اور فرمایا اے علی تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے نزدیک تمہارا مطلبہ ایسا لے جیسے موسیٰ کے نزدیک عارون کا لے بس میرے باہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس حضیح سے شریف سے بھی منقو حضور کی شانیتہ کے ملت کا ہم جاتا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم نبیین ہونا جس طرح فسائے سے کبرا سے ہے اسی طرح تخلیق کے لحاظ سے وجود کے لحاظ سے پیدائش کے لحاظ سے آپ کی شانِ اولیت بھی منفرد ہے اور خصوصیت و فضیلت میں یقتہ میں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو وجود میں لایا اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا یوں ہی آخای جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعتبار میں اول ہیں جیسا کہ حدیث شریف ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنے خمیل میں تھے یعنی آدم کی تخلیق بھی رہی ہوئی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا تو یعنی حضور کی شامل خاتمیت بھی منفرد ہے سب سے لاست میں حضور کا تشریف لانا بھی اپنی شام رکھتا ہے اور تخلیق کے اعتبار سے حضور کا اول ہونا بھی سب سے پہلے یہ حدیث اس کے لئے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی خمیل میں تھے یعنی ان کی تخلیق بھی نہیں کی گئی روزیں ہی ساتھ صالح کائنات اللہ پارک کے اس کی اشارت مبارک کیا میں تمہارا رب نہیں الاسفو بے رب دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب سے پہلے حضور پارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تم ہمارا رب ہے سب سے پہلے جواب اللہ کہ اس سوال کا حضور ہی نے دیا یہ آپ کی شان افضلیت اللہ تعالیٰ پر سب سے پہلے ایمان دانے والے محشر میں سب سے پہلے سجدے کی اجازت پانے والے اور آپ ہی کے لیے سب سے پہلے باب شفاعت کھلے گا آپ ہی سب سے پہلے جنت میں لافیر ہوں گے اس سبقت اور افضلیت کے باوجود بیست و رسالت میں آپ آخر ہیں یعنی ہر شان کے لحاظ سے آپ افضل ہونے کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں محوظ فرمایا یہ بھی آپ کی شان کریمہ سنانچہ ارشاد فرمایا تمام سبقتوں کے باوجود بیست میں ہم آخری ہیں کیونکہ بیست میں ہے آخریت و خاتنیت اور فضیلت میں اولیت و ثابتیت کا موجب ہے اس لیے آپ ہی گزشتہ تمام کتابوں اور دینوں کے ماہی و ناسخ ہیں یہ شاکان دیگر بلکس صدر اللہ علیہ وآلہ وسلم صدر صدر اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ کے لئے جمعید ہو کہ اسی کتاب سے جوزے پاکک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ روشنی ڈالی چاہے جوزے پاکک کرتے ہیں اللہ وسلم اللہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم بیشتہ آئی تھا وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم شریف پر ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح جیفرررم حضور کی بارگرہ میں بہنے ہوئی لے کر آئے اور پھر حضرت عبو بکر صدیق حضرت اللہ وآلہ وسلم کا ایمان لانا اور ان کی کوششوں سے بڑے بڑے اتابل لوگوں کا ایمان لانا ہم نے ڈسکس کیا آج تبلیغ دین پر انشاءاللہ علیہ السلام کی تبلیغ دعوت و تبلیغ کا کام لگوا اس وقت ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں میں دعوت و تبلیغ کے زمن میں سب سے بڑا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسنوں حسن اخلاف اور پاکیزہ کردار کرتا دین اسلام کی جو تبلیغ ہے جو دعوت ہے جو لوگوں تک پہنچی جو لوگ تو جوہ تر جوہ ایمان لے آئے اس میں سب سے زیادہ اثر حضور عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کا اور آپ کے حسن اخلاف کا تین برس کا سبر آزمہ دور مسلمانوں نے بڑی ثابت قدمی اور کامل استخلال سے گزار دوسری طرف مکہ کے ہر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق یعنی اسلام کا چرچہ تھا آخر دعوت اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی کیونکہ ارشاد ربانی پہنچکا تھا کہ اے محبوب اپنی دعوت کو عاشقہ کر دیجئے اور مشرقین سے روگردانی کر دیجئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احتمام کے ساتھ اعلائے کلمت الحق فرمایا یعنی لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس دعوت کو عاشقہ فرما لیا سب سے پہلے اپنے خرابتداروں یعنی رجتداروں کو اپنے ہاں کی گٹھا کر کے دعوت توحید و رسالت دی اس محفے پر پورے خاندان والوں نے شدید مخالفت کی صرف کمسن حضرت علی المرتضہ کرم اللہ علیہ وسلم قریم نے نصرت و یاوری کے عزم کا اظہار کیا جس پر لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم قریم کا مزہتہ پڑھایا یعنی مزہتہ پڑھایا تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عزم کے ساتھ سارے خوریش کو علانیہ حق کی طرف بلایا انہیں ہر طرح عذاب آخرت سے خوف دلایا اور گھت پرستی چھوڑ دینے کی ممکنہ تردیتی لیکن خوریش نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت علیہ وسلم کی شان بھی استاخانہ قریمان کو تنشیر کرتا تاہم چند سعادت منگو نے نصرت دین قبول کیا بلکہ اشارت دین کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار بن گئے آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائد دیکھ کر خوریش پوری شدت حضرت علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور سردار ابو طالب نے سردار ابو طالب پر دباؤ ڈالا کہ وہ کسی طرح حضرت علیہ وسلم کو تبدیل اسلام اور دعوت حق سے روپ دیں ایک ایسا مرحلہ بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم و استخامت کو دیکھ کر خود چچا ابو طالب حضرت علیہ وسلم کے اس اہم اور نیت کام میں ہر اور معابل و مددگاہ بن گئے اس حضرت علیہ وسلم کے باعث قریش علانیہ حضرت علیہ وسلم کا کچھ بگار نہ سکے البتہ ختم کی فرمکیاں بھی لے رہی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خبیلے کے تمام نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علیہ وسلم کی حضرت علیہ وسلم اور بچاؤں کے لیے کھڑا کر دیا تھا ابو جہد کے بشمول کمام قفار قریش ہر طرح مسلمانوں کو ستانے لے جن لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے حضور کوشاں تھے انہی کے ہاتھوں تکالیف آتے رہے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطے رہنی کا عہد کر دیا تھا یعنی کوئی ان کے ساتھ اچھا بلطور نہیں کرے گا اس کا عہد قریش نے کر دیا تھا نبوت کے پانچھے سال اہر مکہ کی زیادتیاں اتنی پڑھ گئیں کہ مسلمانوں کی دیکھ جمار کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی یہ پہلے ہجرت تھی تو اللہ کرام مسلمانوں نے کی تھی حبشہ کی طرف ان تاریس افراد کی خبول اسلام کے بعد یعنی 39 مسلمان ہو جانے کے بعد چالیس سو مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں گئے ان تاریس افراد کی خبول اسلام کے بعد حضرت عمر بیتھتا رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑا اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبدالبطل رضی اللہ تعالیٰ اشرف با اسلام ہو چکے تھے ان دونوں بہادروں کے باعث مسلمانوں کو بڑی دھارست تھی چنانچہ اب اعلانیہ حرم میں باجمار نماز پڑھی جانے لگی اور تیزی کے ساتھ اسلام خیرنے لگا لوگ چوب تب چوب اسلام قرور کرنے لگے یہ صورتحال مسلمین فریش کے لیے ناخابی برداز تھی وہ نئے صدر سے مسلمانوں کو عذیتیں دینے لگے چنانچہ مرکور ہو کر مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد کھل مسلمانوں کے بڑی تعداد دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگی اس دفعہ ایٹی سیس مرد اور سترہ عورتوں نے ہجرت کی کفار مکہ ادھر چھپ نہ رہے بلکہ ان کا ایک وفد حبشہ پہنچ کر شاہِ حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی بتایا گیا ہے اس کو بھڑکانا چاہا کہ وہ مسلمانوں کو نکال دیں واپس بھیج دیں لیکن قریشیوں کو ناکامی ہوئی اور مسلمان اتمنان اور فراغت کے ساتھ وہاں رہنے لگے قریش نے بنو حاشم کا مخاطعہ کرنا تیہ کیا یعنی نہ ان سے کوئی شادی کرے گا حضور کے خاندان والے جنہوں نے ایمان دایا جو لوگ مسئلکین تھے قریش اہلِ قریش اہلِ مکہ انہوں نے حضور کا مخاطعہ کرنا تیہ کر لیا یعنی اب ناہی سوشل بائی کارڈ ہمارے دبان میں اگر کہا جائے تو سوشل بائی کارڈ نہ حضور سے نہ ان کے خاندان جو لوگ پر ایمان لائے ان سے نہ تو کوئی اپنی بچیوں کو دے گا نہ ان کی بچیاں ہمارے پاس آئیں گی نہ کوئی ان سے تجارت کرے گا نہ ان سے کوئی خرید و فروغ ہو گی اس کو سوشل بائی کارڈ کہا جاتا ہے اس اہدِ مخاطعہ میں ان دفاعات پر عملواری تیہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خاندان والوں سے مناقحہ یعنی شامی ریاں سے موقت ہو تجارتی معاملت پر انتنا میل جول پر پابندی وغیرہ یہ سارے دفاعات اس مخاطعے میں تیہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار ابو طالب اور تمام حاشمی و متلبی افراد خاندان شیب عبی طالب میں خیام پذیر ہو گئے شیب عبی طالب میں حضور کے ساتھ حضور کے خاندان والوں نے ترہ ترہ کی تکاریفیں و نصیبتیں بلداشتی ہیں اس کا آداز محرم الحرام چھے نبوی سے ہوا اور تین سال جاری لگا یعنی تین سال تک حضور پر سوشل بائی کارڈ جاری تھا شیب عبی طالب سے نکننے کے بعد سردار ابو طالب نے وفاق پائی اس کے چند دنوں بعد حضرت ام المبینین بیدی سے لیتا خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بفاق پائی اس طرح پیدر پہ صدمات کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہو گئے اس لیے اس سال کو عامل بھزن کہا جاتا تھا یعنی غموں کا سال تاہم خریج کی حضیتیں حضیت دیگی کی مزید تیر اور سب ہوئی اس صورتحال کے پیشنے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بتائے بغیر تاہم کا سفر فرمائے اب تاہم کے سفر پاک نے بار بار اس ایکٹر کی ضرورت اسما ہے تاہم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان کے عوض تاہم والوں کی تقریب دے سنوک کو سہا دس روزہ خینام تاہم کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجسمانی عذیتیں اور ذہنی اوفت سے گزرنا پڑا حضرت زید بن حارسہ ساتھ تھے گوڑی زخمی کر دیئے گئے چند دن نخلا میں خیام فرمایا اور پھر واپس ہوتا تشریف لے گئے جنابِ غدام بن عدی نے اپنی ذمہ داری میں حرم پہنچائے اور وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ واپس ہوئے شفال سندس حجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبویل کرسدیخ رضی اللہ تعالیٰ کو صاحب زالی حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ام الممینین بن گئے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا اصل سے جاری و سانی رہے گا تین جمعہ سے الحمدلہ قرآن مجید کی آیات اور اس کی تشریف اور ترجمہ کے سامنے پیش کی اٹھا رہا ہے چند آیات وقت اور مناسبت دیکھ کریں آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا گا حضور اے برد ہے تاکہ قرآن مجید کے پڑھ دینے سے سواب کو ضرور مل جائے گا نہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ارشان اور منشے کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا ہم لوگ شاید ہی بدایت یافتہ کہلائیں گے اسی لئے ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن مجید کی چند آیا حضور اے برد ہے آپ کے سامنے بیجھنے جائے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے نجدی ہدایہ کے آفتہ لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں دوسری کتاب جس کو میرے پیر مجید نے کھا اللہ تعالیٰ ہم کی ضربتوں پر رحمتوں پر رحمتوں پر رحمت فکر میرے پا تیسری کتاب بتائیں گے اللہ جو صیرت پر مبنی ہے سنکاری پاک صلی اللہ صلی اللہ اس کو بھی آپ نے سمار کیا یہ دوام کتابوں کی جو آپ کے سامنے کھول کھول کے آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے یہ بہت ہی اہم کتابیں بہت ہی اہم معلومات جو ہر کسی کو آج کے طور پر مجیوریٹی مسلمانوں کو اس کی سکائید نہیں کہ حضور پاک نے کس مشکلوں سے کن حالات میں دین اسلام کو بروان چاہایا اور اصحاب اگرامی نے کن مشکلوں کا سامنے کرتے ہوئے دین کی تبلیل فرمائیں اور اہمی ویت اتھار کے کن قربانیوں کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائیں ہم اس وقت تک اندارہ نہیں ہوتا جب تک ہم سیرت مبارکہ لوگوں کی مجھا کرتے ہیں حیات مبارکہ ہے آپ کی عظیم کارما میں کیسے کیسے معاملات حضور پاک نے فیس کیا اگر دور کی جگہ قلعہ نفذ کا کوئی دوسرا ہوتا تو شاید شاید نہیں میرا یقین ہے کہ وہ ان تمام مسکلوں کو فیس نہیں کر والی کہ حضور ہی کا وسیطہ حضور ہی کا یہ رواہ دب دبا رہا کہ حضور کی چہہر انفر کی برکت رہی کہ حضور نے انتماع مسکلوں کے دین اسلام کے پرچہ کو اپنے جانساروں کے دلیے کفر کے پیمانوں پر کفر کے دیروں پر پرچہ میں حق کو لے بار بزور کی تشریف آبادی کا جو ذکر ہم مسلمان کرتے ہیں اس کا مقصد بھی ہم کو چانگا چاہیے کہ ہاں چوتہ سدیاں ہدھر گئی پرچہ پرچہ ہم 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 کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوگی کوئی معمولی کم وقت نہیں ایک سدی سو سا یعنی چودہ سدیاں خودر گئی لیکن اے آنے بارے تیر آنے کو سلام اے تشریف لانے بارے تیری تشریف آبادی کو سلام چودہ سو سال بعد میں آج ان کی ملاد پاک کا ذکر ویسا ہی ہے جیسے چودہ سو سال پہلے تھا اس کی وجہ یہ تازکی یہ تماظت کی جو وجہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف حضور پاک کو بلکہ ان کے ذکر کو اور ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے خیام تک بلد کر دیا ان کا نام نام ان کا اس میں گرامی جہاں کلی میریا جائے گا یہ کیا کم ہے کہ جہاں جہاں بلندیوں کا تصور ہوتا ہے خود بخود مومنین اپنے آخا کو تظہر کر لیتے جہاں جہاں انچائی کا ذکر آتا ہے جہاں جہاں انچائیوں کا ذہن جس طرف جاتا ہے جب کبھی بات بلندی کی اور انچائی کی ہوتی ہے ہم خود بخود اپنے آخا کو ذہن ملاتے تصورات میں آخا آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نے ذکر کو بلند فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بلائے نو کو نجی اللہ بنایا دعون کو خلیفت اللہ بنایا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا اسماعیل کو صبی اللہ بنایا موسی کو کریم اللہ بنایا عیسی کو روح اللہ بنایا ایک لاکھ سے زیادہ ہم اور آپ نے اکثر بیشتر سنا ہیں علماء اکرام کی دمانوں سے کہ ایک لاکھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیان کو مقروس کیا اور ہر کسی کو اپنی اپنی فضیلت حاصل جہاں پہ آئی حضرت آدم کی اللہ تعالیٰ نے کہا یو البشہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کے باپ ہے پھر ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کیا تاکی کہ آدم کو صفی اللہ بنایا نور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہیں کہ ان کو نجی اللہ بنایا حضرت موسیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں کہ ان کو کلیم اللہ بنایا یعنی موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی تشرف فرمایا اللہ موسیٰ سے منکلان ہوا کرتا تھا یہ موسیٰ کو شرف ملا چنانچہ ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں فضیلت اعتاقی گئی ٹائٹلز اعتاقی گئے مجزات دیئے گئے آدم کو صفیردہ بنایا نور کو نجیردہ بنایا حضرت ادنیس کے درس تدریس کو جاری حضرت موسیٰ کے درہیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا ہی شان اور جلال دکھائی ہر نبی کو ایک وطیرہ ایک موجزہ ایک خصوصیت سے مہت تعالیٰ نے نور تھا ایک نبی کو خصوصیت ملی دوسرے کو نہیں ملی الگ ملی دوسرے کو خصوصیت ملی تیسرے کو نہیں ملی الگ ملی ہر نبی کی الگ الگ شان ہر ملی تا الگ مخام مگر جب بات میرے اور آپ کے آخ کو پیدا کرنے کیا گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں اور جتنوں کے خصائص اور فضائص سب کو جمع کرنا کہ محمد مصطفی بنا لیا سب کو جمع کیا تو محمد مصطفی بن گئے ایک ذات میں آدم تا عیسیٰ جتنے انبیاء آئے تمام انفضیلتیں تمام موجودات تمام خصوصیتیں ایک ذات میں جمع ہو گئیں اور وہ ذات میرے اور آپ کیا خاک ذات ہے اے حبی ہم نے آپ سارے آدموں کی رحمت بنا گئے وہ نبیوں کے رحمت لخب پانے والا پراد غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا ہم کھانے والا مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا دو شمبے کا دن خاص کر کا جانا مکہ میں پیدا ہوا جمل والا کرم بن کر سخا بن کر عطا بن کر دعا بن کر خدا کا نور ہم نے آ گیا ہے مستقی بن گیا یہ ہمارے لیے اتنی خوش خسمتی کی بات ہے کہ ہم اس نبی کا میلاج مناتے ہیں جن کے میلاج کے منتظر خود انبیاء تھے ہم اس نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی امت میں ہونے کے لیے موسی اور عیسی جیسے ابراہیم دیسے نبی دعا کرتے تھے میں اس کا پہا تھا کہ ہر نبی کو ایک مجھے ساتھ دیا گیا ہر نبی کی لیے ایک اپنی شان دیا گیا کسی کو صفی اللہ کسی کو نجی اللہ کسی کو دور اللہ کسی کو خلیفت اللہ کسی کو خلی اللہ کسی کو روح اللہ کسی کو کریم اللہ یہ سارے ٹائٹلز لیے گئے جب اللہ کے رسول کی باری آئی تو آخر وہ جہاں نے اپنے پروندگار سے پوچھا پروندگار میرے لیے کیا ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا اے محبوب سنوئے آپ کسی کو رہی دیا جہاں اللہ مصطفی کا نام یاد آئے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں مصطفی کا ذکر ہوگا یہی شان ورفان آدھا کا ذکر ہے اے محبوب ہم نے آپ کو آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا اسی اگر اس نبی کا ملا نہیں بنایا جائے تو پھر کس کا ملا بنایا جائے ان کے تذکر نہیں کہ اچھا پھر بلندیوں سے تعلق حضور کہے جہاں جہاں تذکر بلندیوں کا ہو تصور میں میرے آخہ آجاتے ہیں اور جو لوگ میرے آخہ کا ذکر کرتے عان Hehe بن کوئی باب بن ج SLK بن جاتا ہے کوئی 5 بن جاتا ہے کوئی مان علیہ ہو جاتا ہے کوئی خلندر ہو جاتا ہے مگر شرط ہے ان سے ان کی ذات مبارک میں فر Resident ہو یہ شرط ہے میں آپ س اس کر ن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدِ مبارکہ کے ذکر کی محافظ سلام آپ کا ذکر تنمی آپ کی آمد پر اللہ کا شکر منا یہ اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے قُل بِفَضْلِ عَلَاهِ وَمِرَعِمَتِهِ فَمِذَانِ تَفَنْ يَسْرَحُو طرح مجید کا اشان ہے اللہ اپنے حبیب سے اپنی امت کو فرمانے میں کہہ رہا ہے قُل اے حبیب تم فرماؤ اپنی امت سے قُل بِفَضْلِ عَلَاهِ وَمِرَحْمَتِهِ فَبِذَانِكَ فَلْيَفْرَحُو وَخِیرٌ مِنمَا يَجْمَعُونَ اے حبیب آپ تم کہو اپنی امت سے فرماؤ اپنی امت سے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرے خوشی کا اظہار کرے اگر وہ سمجھے تو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مانا ان کی زندگیوں کی تمام جماعت کنڈلی سے بہتر ہے اب ایک اتراز کرنے والا جو یہ اتراز بھی کر دیتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہویا تھا قرآن کا واضح ارشاق میں کہ خوش ہو اللہ پانک ارشاق فرمانا خوشی کا اظہار کرو لیکن ایک اتراز کرنے والا جو جو کہ کہتا ہے کہ نہیں اس دن خوش نہیں ہونا چاہیے اس دن کو حضور کی وفاق بھی تو یہ بار تویشہ ذہنے پہ رہے کہ اسلام میں خوشی مانانا ہر سال مانانا ثابت ہے لیکن کوئی بھی ہمارے کلال غم کو ہر سال مانانا ثابت نہیں کر سکتا میرا دھولا چیلنج ہے وہاں نے ایک غم جو کوئی امت کے لیے مقدر بن کے اچھا گیا وہ صرف غسین بنے حلی کا غم ہے اور وہی ہم اہل سنت والجماعہ کے نزدی امان عالم خام کو جو تقریفیں پہنچائی گئے جو غم ہم بناتے ہیں ہمارے ہاں ان کو جو تقریفیں پہنچی جو عذیتیں ان کو دی گئی ہیں ہم اس کا بناتے ہیں اس کا احتجاج کرتے ہیں ورنہ قرآن مجید پر ہمارا عین امان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردان نہ کہو ہم مسئلہ عین کو مردان نہ ہی مانتے ہیں پہلے حال یہ ایک الگ کا ہوگی ہے آئیے کچھ لوگ ممینین کے ایمان کو لٹتے ہوئے اس طرح سے بددیانتی کا اظہار کرتے ہیں کیا صحابہ اکرام یا اہل بیت اتحاد رضوان اللہ یعنی ممینین میں سے کسی نے جشن ملاد منایا اب ایک عام مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی تسلیم کر لیتا ہے مہترس کی بات کو سب بل بل کہہا دردرست بات ہے نہ صحابہ نے مانایا نہ یہ بیت اتحاد مانایا تو ہم کیوں ملائیں اس کے لیے ان حاصل کرنے کی ضرورت ہے گہرے مطالے کی ضرورت ہے کسی اچھے استار کے ہاں بیت نہیں کی ضرورت ہے میں آپ کو کوئی ادنا درجے کے صحابی کی مثال نہیں کروں گا میں ایک ایسے جنیل مقدم کی آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا جن کی تفسیر کو ہر مقدم فکر میں پہا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں حضور کے چچا چچا زبھائی حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ایسے جنیل قدر صحابی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اور اس تفسیر کو ہر مقدم فکر کے علماء پڑھتے ہیں اور پہاتے ہیں جس کو تفسیر جنالہ ان کا حضرت ہے تفسیر جنالہ ان حضرت عبداللہ ابن عباس وہ تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس خود اس حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹے ہوئے تھے ہم ذکر کر رہے تھے خوش بھو رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تشریف آبانی پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب جماعت ہیں ہماری مجلس میں حضرت تشریف فرما نہیں تھے میں ذکر کر رہا تھا لوگ سن رہے تھے اتنے پہ میرے پیچھے سرکار آکے کھڑے ہو گئے کون کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار اپن عباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سے ہی صحابہ نے دیکھا اور کھڑے ہو گئے میں سمجھ گیا کہ پیچھے آنکھ آئے میں بھی اکھڑے ہو گیا اس سے ایک درس ہم کو صحابہ سے بلتا ہے کہ جہاں کہیں بھی حضور کا تذکرہ ہو کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ ہمیں عدد کا ملاحیہ کرنے چاہیے صحابہ سے ہم کو یہ تلخیر تک درس ملتا ہے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کی طرف کچھ کھڑا دی اور حضور کی طرف چاہیے حضور نے کہا کہ کیا کر رہے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آج آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا دن ہے یا رسول اللہ ہم خوش ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم یہی ایسے رکھے ہو تو اللہ تم سب کی محفرہ فرمائے اور پھر لوگ قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی قرآن اور سنت کی بات کر کے بھی لوگ گنرہی کی طرف سمائے ہوتے چلے جائے گی کہنے والے نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدایش مولا کی مصر فارس نجد کے فرین گرانتے جائیں گے خاپ ہو جائے یا دو جن کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے حضرت سادیر بریدی کا بہت ہی نایاب شیر مجھے ان کی تمام شائعی میں بہت ہی خصورت بھی ہم تو شائعی میں باکمان شائعی میں لیکن ایک شیر تمجھے یہاں لگتا ہے ہاں کو بھی لگتا ہے وہ ایک نایاب شہر نعمتیں باڑتا جس سمت کو ذیچان گیا اس کا ایک شیر مجھے دھان گتا ہے ٹیلیک میرے دل پہ ٹش ہوتا ہے وہ شیر یہ ہے کہ اور تم بل میرے آخاں کی نایت نہ سکی مومنوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اللہ حبہ اللہ حبہ حضرت پاس نے ہم کو کلمہ پڑھایا ان کی آنے سے ہم کو نون ملا ملک دائیت ملا ان کے تشریف لانے سے ہم آج اللہ کی عبادت کے خابر بنے ہم ان کی آمد کرنے کا نہیں کریں گے تو پھر کس کی آمد کرنے کا کیا دائے گا اور تم پر میرے آخاں کی نایت نہ سکی مومنوں کلمہ پڑھانے کا احسان گیا کمس کمیٹی سے احسان کا تشریف لگا کرو کہ اللہ کرسن لے تمہارے آبو اجداد کو کلمہ پڑھایا تھا تم نہیں مانتے کہ تمہاری تم پر ان کی اتنی انعایت ہے ٹھیک ہے وہ تمہارا اپنا احسان ہے لیکن ہی سے احسان کا تشریف لگا کرو کیونکو نے تمہیں تمہارے آبو اجداد کو کلمہ پڑھایا پہلی بہت ہوتے ساتھ کے ساتھ میں نے بہت ہی اہم پہلیو بڑھا بہت ہی چامعے گفتے کو آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے احسان کا دعاقہ عمل کی دعاقہ انشاءاللہ سیرت پاک کا یہ جو سلسلہ کے جاری احسان ہی نہیں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے احکام پر اور قرآن مجید بات کامیر یہ خندت میں کی توفیق اتا فرمائے واقل تاوانا الحمدلہ بڑھا 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 سوچے اتا فرمائے